مدینی پنس سورہ یہ کتاب ہے اس کے اندر ہے یہ بات اس میں لکھا ہے شب قدر سے بھی افضل رات حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں بے شک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بلادر شب قدر سے بھی افضل ہے میرے بھائی یہ جو انہوں نے کتاب میں لکھا ہے یہ جو کتاب میں لکھا ہے یہ ظاہر سے بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی نبی اور رسول نہیں ہیں ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نہیں نازل ہوئی یہ جو لال رمال والا غیرہ یہ پکا وہا بھی ہے بھولے بھالے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر زلیل کرتا ہے بے شک بارہ ربی الاول کی تاریخ عجمت والی ہے اور تمام راتوں سے افجل شب میلاد کی رات ہے تمام راتوں سے افجل شب میلاد کی رات ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ نے لکھتے ہیں کہ تمام راتوں سے افجل شب میلاد کی رات ہے یہاں تک کہ شب قدر سے بھی افجل شب میلاد کی رات ہے کیونکہ جس جس کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہے وہ زمانے میں سب سے ممتاز ہے حضرت صدیق اکبر اپنی صداقت میں ممتاز حضرت فاروق اعظم اپنی عدالت میں ممتاز حضرت عثمان غنی اپنی سخاوت میں ممتاز حضرت مولا قائنات اپنی مولایت میں ممتاز حسنین کریمین اپنی شہادت میں ممتاز حضرت شیخ عبدالقادر جلانی اپنی قرامت میں ممتاز حضرت غریب نواز غریب نوازی میں ممتاز امت محمدی کے علماء اپنے علم میں ممتاز ارے اپنے تو اپنے غیر بھی ممتاز آبو جہل اور آبو لغب فراون اور نمرود سے بڑھ کر عداوت کی آبو جہل کا سر جب کلم کیا جا رہا تھا تو آبو جہل یہ کہہ اٹھا اے سر کلم کرنے والے میرا سر جرا نیچے سے کاتنا تاکہ پتا چلے کسی سردار کا سر ہے میرے دوستو جس جس کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہوتا گیا وہ زمانے میں سب سے ممتاز ہوتا گیا یہ جو لیلت القدر ہے یہ جو شب قدر ہے اس کی فضیلت جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی یہ جو لیلت القدر ہے یہ شب قدر ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی آپ اندازہ لگائیں جس رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس رات کی فضیلت کیا ہوگی اس رات کی فضیلت کیا ہوگی بے شک لیلت القدر سے افضل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی رات ہے یہ جو لال رمال والے کہتے ہیں کہ شب ملاد شب قدر سے افضل نہیں میں دلیل دیتا ہوں امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب ہم یہ کہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پیدا ہوئے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ شب ملاد افجل ہے یا لائلت القدر میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی رات تین وجود کے بنا پر شب قدر سے افجل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور شب ملاد میں ہوا جبکہ لائلت القدر آپ کو عطا کی گئی لہذا وہ رات جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ملا اس رات سے زیادہ شرف والی ہو گئی جسے اس رات میں تشریف لانے والے حستی کے سبب شرف ملا اور اس میں کوئی نزا نہیں لہذا اس اعتبار سے شب ملاد شب قدر سے افجل ہوئے نمبر دو اگر لائلت القدر کی عظمت اس بنا پر ہے کہ اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو شب ولادت کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں اللہ تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جلوہ فرما ہوئے شب ملاد کو جس حستی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف بخشا وہ شب قدر کو شرف بخشنے والی حستیوں فرشتوں سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے برتر و عظمت والی ہے لہذا شب ولادت ہی افضل ہے نمبر تین شب قدر کے باعث امت محمدیہ کو فضیلت بخشی گئی اور شب ملاد کے ذریعے جمع موجودات کو فضیلت سے نوا جا گیا پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنہیں اللہ تعالی نے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا اور اس طرح نعمت رحمت جمع کائنات کے لئے عام کر دی گئی لہذا شب ولادت